سرگودہ میں گھریلو ملازمہ کا مبینہ تشدد کے بعد قتل کا واقعہ وزیالہ پنجاب مریم نواز شریف کا نوٹس آئی جی سے فوری ریپورٹ طلب کرنی واقعی جامعی تحقیقات کا حکم کہا کسی قسم کے تشدد کی پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں وزیالہ پنجاب مریم نواز کی زیرے سزارت خصوصی اجناس ڈیٹا بیس ہب اور ڈیٹا بیس ایتھارٹی کے لیے تجاویز سفارشات زیرے خور پنجاب سوشل ایکانومک ریجسٹری پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور سیکیٹریز کے تباہ سے وزیالہ سیکیٹریٹ نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تحصیل ٹاؤن سدہ کے تباہلے بھی سیکیٹریٹ کی منظوری سے ہوں گے سیکیٹری کسی بھی ملازم کا تباہلہ نہیں کر سکیں گے نگرام حکومت کی آخری مہینے بھی شہریوں کو ریلیف نہ مل سکا جنوری دوہزا چوبیس کے مقابلے پروری میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ شرح مہنگائی 23.0.6 فیصد ریکارڈ جولائی تا پروری مہنگائی کی آستن شرح 27.0.96 فیصد رہی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق مہانہ ریپورٹ جاری کر دی پیٹرول چار روپے تیرہ پیسے مہنگا نئی قیمت دو سو اناسی روپے پچھتر پیسے پلیٹے مقرر جنوب پنجاب کے شہریوں کی چیخیں نکل گئیں مہینے میں دو بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا ظلم قرار دے دیا کہا غریبوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے روٹی پوری کریں یا پیٹرول ڈلوائیں شہریوں نے اس سر پکڑ لیے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے جتنا ممکن ہو سکے عوام کو ریلیف دیا جائے اور اگر اس طریقے سے ریلیف نہیں ملے گا عوام کو تو حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک جا سکتے ہیں پہلے تیرہ روپے کیا ہے پھر تین کیا ہے اب چار پھر کر دیا ہے اب پتہ نہیں پندنا کو یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں بجلی پہلے ساتھ روپے مہنگی کر دیا ہے تو غریب عوام کہا جائیں ہم جواب کرنے والے بندے ہمیں کمپنی کو فکس پیسے ملتے ہیں غریب آدمی پیستا جا رہا ہے جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں دعوے کے دعوے کرتی رہتی ہے اور غریب آدمی نہ ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا آٹا نہیں ملتا چینی نہیں ملتی کچھ بھی نہیں ملتا قرائوں میں اضافہ عوام کے لیے سفر کرنا مشکل ملتان ہوئے ایمبولنس والوں نے قرائے بڑھا دیا لباہکین کے مریض اور میت کو منتقل کرنا بھی مشکل بہاولپور میں سبزی منڈی تا لاری اڈا کرائیا ساٹھ روپے کر دیا پیٹرول مہنگا ہونے سے حاصل پور کے رکشہ ڈرائیورز بھی پریشان ہیں پیٹرول کی مہنگائی سے عوام جائے گھری بیچارے پیس گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کو بھی اب یہ مہنگا تھوڑا سا گھر ہو گیا تو کوئی مسئلہ ایشو نہیں ہے یہ سپیڈوں پر بندہ جاتا ہے کہ فرانی جگہ تیس روپے کے ساتھ پہنچ جاتا ہے آپ تو چاریس روپے یا چاریس روپے لے رہے ہیں تو ہمیں مناسب نہیں ہیں چلیٹی سٹورز پر شہیو کو ریلیف نہ مل سکا بہاولپور میں چینی کے بعد آٹے کی سپلائے بھی بند لائنوں میں لگی خان خواتین چینی بھی دستیاب نہیں چکر کاٹنی پر مجھپور ہے شہریوں کی دعائی گرا فروشی سے بچنے کا آسان طریقہ قیمت ایپ انسٹال کریں اور سرکاری ریٹ پر خریداری کریں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ملتان محمد سیف کہتے ہیں زائد قیمت وصول کرنے والے کی پوری اطلاع دیں بہاولپور میں نمونیا کے وار مزید ایک بچہ دم توڑ گیا چوبیس کنٹے میں اٹھارہ نئے مریض سپورٹ تیرہ سہیت یاب ہوئے روان سال نمونیا سے متاسع بچوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو سکتر ہو گئی ملتان بہاولپور ڈیجی خان تعلیمی بورڈز کے زیر احتمال میٹرک کے امتحانات پیپرز کا آغاز لاکھوں کی تعداد میں طلبہ کی شرکت شفافیت کے لئے امتحانی مراقص پر سخت نکرانی تفائی سو چھوالیس نافیس بہترین انتظامات تعلیمی اداروں میں طلبہ کی کارکردگی کے عمل کا جائزہ چوتھی اور آتھوی جماعت کے طلبہ میں ریاضی میں خطرناک رجحانات کا انکشاف آتھوی جماعت کے صرف آٹھ فیصد طلبہ نے پچھتر فیصد چہارم جماعت کے سترہ فیصد طلبہ نے پچھتر فیصد یا اس سے زیادہ نمبر حاصل کی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن نے سرکاری تعلیمی اداروں کی جائزہ ریپورٹ دوہزار تیز کا اجرا کر دیا میک میک سائز ملتان پروپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف انیکشن اندرون شہر کاروائی ٹیکس کی ادم ادائیگی پر اکتیس دکانے سیل ساڑھے چار لاکھ روپے ٹیکس واجب لادا تھا چارڈ لیبر ایڈ کی خلاف وزی پر کاروائی ہوگی ایف آئی آر درج کر کے سخت سزادی جائے گی لیبر ڈپارٹمن ملتان کی طرف سے تاظروں کو وانی ہفتہ وار دکانوں کا دورہ کیا جائے گا سہتمند بچے قوم کا روشن مستقبل دی جی خان میں ایڈ سیف کیڈز مہم کا آغاز انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سکولز میں سیمینار کا انکار مقصد غزائیت سے بھرکو خوراک کے چناؤ کی ٹریننگ دینا ہے سادق پبلک سکول بہاولپور میں غزائیت سے متعلق آگاہی سیمینار ڈی ایچ کیو ہسپتال میاوالی کے صفائی کا کام شروع میڈیکل سپرٹینڈن ڈاکٹر امیر احمد خان کہتے ہیں عدویات کی کمی پوری کرنے کے لیے اقدام آف جاری ہے چند روز میں ہسپتال کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا تمام زبادوں نے صبح جنوب پنزاب کا وعدہ کیا ہے پالیوانی لیڈر سید علی حیدر گلانی کی روحی سے گفتگو کہا ہم ایک خود مختار صبح بنائیں گے ہمارا مقابلہ بے روزکاری غریب مہنگائی سے ہے این ایک سو اکاون ملتان سے علی موسیٰ گلانی کی جیت کا معاملہ مہربانو قریفی کے اپیل پر سمات چھ مارس تک ملتوی الیکشن کمیشن نے پریخین کو نوٹس سے سراری خیر دیئے ملتان میں نیگبان رمضان پیکج کی تیاریان جپٹی کمیشنر رزوان قدیر کی زیرہ صدارت اجلاس یکم رمضان سے راشنگ بیکس کی تقسیم کی حکمت عملی تیار دس کلو آتا دو کلو چینی دو کلو بیسن دو کلو گھی اور دو کلو چاول دیے جائیں گے لودھرا میں سیفل دیفنس کے حوالے سے آگاہی تقریب شہریوں طلبہ کے شریکت اب سرار نے خصوصی لیکچر سیئے ہر شہری کو گھر کاروبار کے دفاع کے لیے آگاہی حاصل کرنے کی ہدا ہے بیزر ڈیو ملتان شوبہ زرائی انجینرنگ میں دو روزہ کانفرنس کا انہکار موسمیاتی تبدیلی آبی مسائل کے موضوع پر ستر ریسرچری سپیش مختلف یونیورسٹیز کے نیشنل اور انٹرنیشنل ماہرین کے شرکت عوام کے مسائل ڈہلیز پر حل کرنے کا مرشن ملتان سمیت جنوب پنجاب بھر میں ریوینیو عوامی خدمت کا چہریاں سائلین کے شکایات پر مسائل حل کرنے کے پوری احقابہ پیش رفت کے حوالے سے ریپورٹ کرنے کا بھی ہو دی جی خان ڈیویجن میں مصوری کے مقابلے طلبہ نے پینٹنگز کے ذریعے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ڈپٹی کمشنہ لیہ خالد پرویز نے طلبہ کی محنت اور لگن کو خوبصرہ میدان آباد ہو تو ہسپتال ویرام جھوڑو چاہتے ہیں میکبہ تالی ملتان کے ذریعے تباہ انٹر کالوجی ایک سپورٹس کالا مختلف ڈراؤنڈز میں نو ڈیویجنز کے مقابلے جاری ذریعے یونیورسٹی میں انٹر یونیورسٹیز فوٹبول چیمپنشپ کا اتطاہ نیزہ بازی پنجاب کے جوانوں کا پسندیدہ کھیل طلبہ میں دو روزہ جشنے نیزہ بازی جاری گھر سواروں نے صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا دور دراز سے آئے شائقین مقابلوں سے خوب محضوظ ہو رہے ہیں پائنل راؤنڈ جاری ہے ملتان بھاوپور میاوالی میں رمجھیں موسم خوشکوار سردی پھر لوٹ آئی فضائی علودگی میں بھی کمی متعدد علاقوں میں پیٹرز پریپ کر گئے آج دن بھر سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بھاگبار سخی سرور کے 868 میں اور اس کی بارہ روزہ تقریبات عقیدت مندوں کی جوگ درجوگ درگہ پرامت شہریوں کے لیے سستی تفریقہ بھرپور احتمال سیکیورٹی کے فول پروف انتظام